آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیبلیٹ مین فورس کے بارے میں تو ٹیبلیٹ مین فورس کیا ہے کون کون سی کنڈیشنز میں آپ کے ڈاکٹر دورہ یہ آپ کو لکھے دیا جاتا ہے اس کے اندر مین کنٹینٹ کیا ہوتا ہے یہ میڈیسن کام کیسے کرتی ہے اس کو لینے کے بعد آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مارکٹ میں اس کی قیمت کتنی ہے کہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر آن تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ونگٹے شیچ پجار اور میں ہوں ڈاکٹر ونگٹے شیچ پجار آئیے آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں ٹیبلیٹ مین فورس دیکھئے یہ ایک پریسکرپشن بیسٹ میڈیسن ہے جو کہ ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے بعد ہی آپ کو ملتی ہے اور یہ میڈیسن پورشوں میں ہونے والی مردانی سمسیا مطلب ایریکٹائل ڈیس فنکشن یا پھر آپ اس کو نپن سکتا بول سکتے ہیں سامانے باشا میں یا پھر پورش جب بولتے ہیں سر میرا کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے جب کھڑا ہوتا ہے ترنت ایک دم بیٹ جاتا ہے بہت دیر تک کھڑا ہی نہیں رہتا ہے سو ایسی ایریکٹائل ڈیس فنکشن کو ٹھیک کرنے کے لئے اس کو دیا جاتا ہے مردوں میں اور پلمنری آٹریل ہائپرٹینشن PEH کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے دیا جاتا ہے تو دیکھئے ٹابلٹ مین فورس کام کیسے کرتا ہے یہ جو پورشوں کا پینس ریجن ہوتا ہے وہاں پہ بلیڈ فلو کو بڑھا دیتا ہے اس سے جب بھی آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں شیکشوالی تو آپ کے پینس میں ایریکشن آ جاتا ہے تو دیکھئے یہ بلونگ کرتا ہے گروپ آف میڈیسن جس کو کہتے ہیں فوسفور ڈائیسٹیریس پی ڈی ڈی فائی انہیبیٹرز گروپ کو بلونگ کرتا ہے تو دیکھئے ٹابلٹ مین فورس جو ہے اس کا مین کنٹینٹ ہوتا ہے سلڈی نافل اس کا مین سالٹ ہوتا ہے سلڈی نافل اس کو کون سی کمپنی بناتی ہے دیکھئے اس کو مین کائنٹ فارما والے بناتے ہیں اس کو تیس ڈی گری سیلسیس کے اندر اندر سٹور کرنا ہے مطلب آپ اس کو روم ٹیمپریچر اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں فری جو گیرہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دوپ میں نہ رکھیں نہیں تو اس کا ایفیکٹ کم ہو جائے گا تو دیکھئے یہ میڈیسن جو ہے مین فورس ٹابلٹ یہ پچاس ایم جی کے ڈوس میں بھی آتی ہے سو ایم جی کے ڈوس میں بھی آتی ہے آئیے ہم چرچہ کرتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں کون کون سے کنڈیشن میں آپ کے ڈاکٹر دوارہ یہ آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے تو دیکھئے پہلا کنڈیشن ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن مطلب پوروشوں میں پینس کا برابر طریقے سے ایریکٹ نہ ہو پانا کھڑا نہ ہو پانا اس کو ایریکٹائل ڈس فنکشن کی سمسیہ بولا جاتا ہے تو اس کو یہ ٹھیک کرنے کے لئے مردوں میں لکھ کے دیا جاتا ہے اگلا کنڈیشن ہے پی اے ایج پلمنیری آٹریل ہائپرٹینشن اس میں بھی یہ لکھ کے دیا جاتا ہے آئیے اب ہم چرچہ کرتے ہیں یہ جو مین فورس ٹیبلٹ ہے کام کیسے کرتا ہے تو دیکھئے یہ کیا کرتا ہے آپ کے پینس ریجن میں ایک دم بڑھ جاتا ہے پینس ریجن میں اس وجہ سے آپ کو جب بھی آپ شکشول ایروزڈ ہوتے ہو آپ کو ایریکشن آ جاتا ہے آئیے اب ہم چرچہ کرتے ہیں آپ لوگ اس میڈیسن کو کیسے یوز کرتے ہیں یا پھر دکٹر کیسے اس میڈیسن کو یوز کرنے کے لئے آپ کو بولتے ہیں تو دیکھئے یہاں میں ایڈلٹ ڈوسیج کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جن کی آئیو اٹھرہ برس سے زیادہ ہے ان لوگوں کو کسی صاحب سے ڈاکٹر لینے کو بولتے ہیں دیکھئے دن میں یہ ہے آپ کو ایک ہی گولی کھانی ہے ایک دن میں اس کو موہ کے مارک سے آپ کو لینا ہے نورمل پانے کے ساتھ آپ اس کو نگلنا ہے اس کو دیکھئے کب لینا ہے جب آپ کو سیکس کرنے کا من ہے یا پھر آپ سیکس کرنے والے ہیں اس سے 30 سے 60 منٹ پہلے آپ کو لینا ہے یہ جو گولی ہے 30 منٹ کے اندر اندر ہی آپ کو آپ کے شریر میں اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے یادی آپ یہ ایک گولی کھا لیتے ہیں تو اس کا اسکر آپ کے شریر میں پینیس ریجن میں 6 سے لے کر 12 گھنٹے تک اس کا اثر بنا رہتا ہے اس ٹیبلٹ کو ڈیلی ڈیلی نہیں کھانا ہے اگر آپ اس کو ڈیلی سیون کرتے ہیں تو یہ میڈیسن آگے آپ کو کام کرنا بند کر دیتی ہے اس کو آپ week میں ایک بار ہفتے میں ایک بار لے سکتے ہیں جب آپ موڈ ہو سیکس کرنے کا تب آپ اس کو سیون کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے ڈاکٹر کے کہے انسار آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے side ایفیکٹ کے بارے میں لے لیا ہے تو اس سے آپ کو کیا کیا side ایفیکٹ ہو سکتے ہیں پہلا دیکھیں آپ کے سر میں درد ہو آنکھوں کے آگے دھندل پن ہو نہ کھانے کا پچن برابر طریقے سے نہیں ہو نہ پیٹ کا خراب ہو نہ موڈ کا بند ہو جانا ناک بند ہو جانا نیسل کنجیشن کی سمجھ سر میں ایک دم چکر چکر آنے جیسا لگنا اولٹی ہونے جیسا ہو یا پھر اولٹی کرنا یہ سب اس کے ہوتے ہیں side effect آئیے اب ہم جان لیتے ہیں اس کے contra indications کے بارے میں کن لوگوں کو اس کا سیوان نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کو اس میڈیسن کا جو کنٹین ہے سلڈی نافل اس سے الرجی ہے hyper sensitivity ہے تو ان لوگوں کو اس سیوان نہیں کرنا چاہیے آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس جو tablet man force ہے market میں آپ کتنے مل جائے گا تو دیکھئے یہ tablet آپ کو market میں 255 روپے میں man force 100 mg کی tablet 4 گولیوں کا ایک strip آتا ہے وہ آپ کو 255 میں مل جائے گا اور tablet man force 50 mg کا آتا ہے وہ 297 روپیز میں 9 گولی کا ایک strip آتا ہے 50 mg کا man force 50 mg tablet کا تو آئی اب ہم چرچہ کرتے اس کے availability کے بارے میں کہا سے آپ کو مل جائے گا تو دیکھیں آپ کے پاس آپ کے ڈاکٹر دوارہ لکھا گیا prescription ہے آپ اس کو آپ کے نزدی کی medical store یا پھر کسی بھی general pharmacy میں بہت آسانی سے پاس سکتے ہیں تو آشا کرتا ہوں tablet man force کے بارے میں جو بھی اس ملیں گے آپ سب سے اگلے ویڈیو میں کچھ نئے وشے کے ساتھ till then take care دھنیو دھنیو